بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جانا نیوز ایشنی میں خوش آمدید میں ہوں آپ کے ساتھ آئیشہ احمد نظر ڈالتی ہے آج کے بولٹن پر بولٹن میں سب سے پہلے آپ کو ملتان سے آگاہ کر رہی ہیں شارک نیارم کالونی کے رہائشی متاثرہ شہری نظر احمد نے پریس کلب میں پریس کانفرنس کر دے ہوئے کہا کہ قصائی گینگ کے ملزمان الطاف محموب اور حق نواز نے اکیس ماہ قبل میرا پچاس لاکھ روپے مالیت کا قیمتی ٹرک بہاول پر بائی پاس نزد بابر شاک بسم اللہ پیٹرولیوم پمپ سے چوری کر لیا گاڑی چوری کے طلاح پر پیٹرول پمپ پہنچ کر میں نے ون فائی پر کال کی لیکن مقامی تھانہ پولیس مختوم رشید نے تھانے کا علاقہ نہ ہونے پر کوئی کاروائی نہیں کی بعد ازا عدالت کے حکم پر بھی تھانہ ممتاز آباد پولیس نے بھی ٹرک چوری کے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج نہیں کیا اور آخر کار ہم نے بیس ماہ تک تلاش کے بعد اڈا ٹرک سٹینڈ ویہاری چاک پر ملزمان کو محبوب ڈنٹر سے گاڑی کا کام کرا تھے دیکھنے پر فوری طور پر ون سیون ایٹ سیون پر کال کی لیکن ایک مرتبہ پھر دادرسی نہ ہونے پر میں نے ایک بار پھر ون فائیو پر کال کی تو اے ایس آئی سی تل ماری کی کال پر ہم نے انہیں جائے وقوع کی تلا دی اور پولیس کے آنے پر مذکورہ ملزمان فرار ہو گئے لیکن پولیس کے آنے سے قبل ٹرک کا انجن چیزز اور فریم نمبر گرینڈ کر کے بیس سال پرانی گاڑی کا انجن نمبر لگا دیا گیا اے ایس آئی سی تل ماری نے گاڑی ایسے جو سی تل ماری کو دیے جس نے ملزمان سے پانچ لاکھ روپے میں ساز باز کر کے آٹھ جنوری کو گاڑی ملزمان کے حوالے کر کے انہیں چھوڑ دیا اور گاڑی چوری چیزز انجن فریم نمبری تبدیلی کا بھی مقدمہ درج نہیں کیا جس پر ہماری درخواست پر گاڑی کی برامتگی کے لیے کاروائی ہونے پر ٹرک ملنے کی بجائے ٹرک کی اشیا انجن گیر حصہ ہود فریم دلائی گئیں انہوں نے نگران وزیر اعلیٰ پنچاب آئی جی ایڈیشنل آئی جی آر پیو ملتان سی پیو ملتان سے فل فور ملزمان کے خلاف گاڑی چوری اور انجن چیزز فریم نمبر تبدیل کرنے کا مقدمہ درش کر کے دال رسی کا مطالبہ کیا ہے محمود کور سے محمد شفیق پھٹی کے مطابق حلقہ اینے ایک سو اسی میں پیپلز پارٹی کا پلڑا بھاری حلقی کی سرکردہ سیاسی اور سماجی شخصیات باغلی خان جگلانی عبدالسطال خان ترین چند خان گشکوری ناصر خان المانی خیر محمد بدھ نے امیدوار ایم اینے ملک رزا ربانی خر کی حمایت کا اعلان کر دیا تبدیلات کے مطابق پیپلز پارٹی کے نام ست امیدوار ایم اینے حلقہ اینے ایک سو اسیم ملک رزا ربانی خر انتخابی مہم کی دور میں مخالفین کو بہت پیچھے چھوڑ گئے لوگوں کا کہنا ہے ملک رزا ربانی خر نے ہمیشہ سیاست کو عبادت سمجھا حلقے کی بہت بڑی سیاسی شخصیات چیرمن میوسپل کمیٹی سناما چند خان گشکوری سابق چیرمن گشرات عبدالسطال خان ترین سابق میمبر زلہ گونسل باغلی خان جگلانی سابق نازم غازی کھار ناصر خان علمانی معروف شخصیت اور بدھ براد جی کے سرکر درہنما ملک خیر محمد بدھ نے براد جی کے ساتھ پیپلز پارٹی کے نامزد امیدوار ملک رزا ربانی خر کی حمایت اور کمپین کرنے سے پیپلز پارٹی کا پلڑا مزید بھاری ہو گیا اور سابق میمبر زلہ کونسل باغلی خان جگلانی کا کہنا ہے انشاءاللہ حلقہ این ایک سو اسی میں تیر چلے گا اور پیپلز پارٹی کو بھاری اکثریت سے کامیاب کروائیں گے جمال پر سے سید خضر عباس کے علانی کے مطابق حلقہ این ایک سو سٹھ سٹھ کی اہم شخصیات پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گئی حمایت کا اعلان کر دیا پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار خان محمد نواز خان عباسی ملک جاز گرٹن خان محمد امیر حمزہ خان عباسی کی قائم پور انائیتی مہر محمد عمر چندی پور شیخ عبد الرحیم رانہ مدصر کے پاس آمد شیخ عبد الرحیم مہر محمد عمر رانہ مدصر نے اپنی برادری اور دوستوں کے ہمراہ خان محمد نواز خان عباسی ملک اجاز اور محمد امیر حمزہ خان عباسی کی حمایت کا بھرپور اعلان کیا اس موقع پر کارکنوں کی کسیر تعداد موجود تھی خان محمد نواز خان عباسی نے کہا کہ اپنے لیڈر کی آزادی کی جنگ لڑا ہوں یہ سی جیت کر عمران خان کو تحفہ دوں گا علاقے میں ہمیشہ میں نے خدمت کی سیاست کی آج بھی امام کی خدمت کے لیے حاضر ہوں ہم سب نے مل کر آزادی کی جنگ لڑنی ہے آٹھ فروری کو عمران خان کے نمزد امیدواروں کو کامیاب کرائیں ہماری کامیابی ہی عمران خان کی رہائی ہے میں سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے ورگرز کا بھی مشکور ہوں جس مشکل وقت میں اپنی جماعت اور اس کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں گڑھا مورڈ سے نمائندہ خصوصی منظور چٹ کے رپورٹ کے مطابق گڑھا مورڈ چک نمبر اٹھاسی وی میں ہلکہ پی پی دو سو چھتیس کے آزاد امیدوار نے اپنے گاؤں میں پار شو کیا چک نمبر اٹھاسی وی گاؤں کی تمام برادریوں نے باؤ آصف علی کا مکمل ساتھ دینے کا اہد کیا ہے گڑھا مورڈ میں عام انتخابات میں حصہ لینے والوں کی الیکشن مہم میں تیزی اور دھڑے بندی جوڑ توڑ کا سلسلہ اور روج پر ہے چک نمبر اٹھاسی وی کی مغل برادری آرائی برادری جٹ برادری کسائی برادری کھچی برادری رانہ برادری بھٹی برادری اور دیگر نے ہلکہ پی پی دو سو چھتیس کے آزاد امیدوار باؤ آصف علی کے ساتھ شانہ بشانہ اور کندھے سے کندھا ملا کر چلنے کا اعلان کر دیا اس موقع پر باؤ آصف علی نے کہا کہ میرا جنم چک نمبر اٹھاسی وی میں ہوا میں چک نمبر اٹھاسی وی والوں کا بیٹا ہوں آٹھ فروری کو میرے چک والے ہوای جہاز پر زیادہ سے زیادہ ٹھپے لگا کر ووٹوں سے بھر دیں گے اور کامیاب کریں باؤ آصف مغل کامیاب ہو کر ہلکہ بھر کی تمام مسائل کے لیے ایوان میں آواز بلند کرے گا اور اپنے علاقے کی حقوق حاصل کرنے کے لیے لڑائی لڑے گا اور سر توڑ کوشش کرے گا جلسے کے اختتام پر باؤ آصف علی نے چک کی تمام براجیوں کا شکریہ ادا کیا اور ملک کی سلامتی کے لیے دعا بھی کی ملتان کے حل کا این اے ایک سو انچاس میں جماعت اسلامی کے امید بار ڈاکٹر سفتر حاشمی نے نوجوانوں کے لیے پیغام دیتے ہوئے کیا کہا آئی آپ کو سنواتے ہیں پاکستان اور بالخصوص ملتان کے عوام کے سامنے یہ بات وزاعت سے رکھتا ہوں کہ آج سے پانچ سال پہلے جاپان نے پاکستان سے پانچ لاکھ سکلڈ نوجوانوں کا مطالبہ کیا مگر پانچ سال گزرنے کے باوجود پاکستان سے صرف سات سو سکلڈ نوجوانوں کو جاپان بھیجا جا سکا جن کی آج سیلی تقریباً آٹھ نو لاکھ کے برابر ہے جبکہ نیپال بنگلہ دیش اور انڈیا نے بڑی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں وہاں سکلڈ نوجوان بھیجے ہیں میں عوام سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے مجھے سبلی کے فلور پہ بھیجا تو ملتان کے لیے بالخصوص ہم ایسے ادارے بنائیں گے جہاں ہمارے نوجوان نسل کو ہنر سکھائے جا سکے اور پوری دنیا کے اندر جو اس وقت یوت کی ضرورت ہے ڈیمانڈ ہے کام کرنے والے نوجوانوں کی اور پاکستان یوت کی حوالے سے سب سے آگے 65 فیصد یوت پاکستان کے اندر ہے تو انشاءاللہ ہم اپنے نوجوانوں کو اس طرح سکل کریں گے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہنر مند نوجوانوں کی ضرورت ہوگی تو پاکستان کے ہنر مند نوجوان جا کر وہاں سرب کریں گے اور پاکستان کے لیے اور اپنے ملک کے عوام کے لیے نام بھی روشن کریں گے اور اپنے گھر والوں کے لیے ایک بہتر روزگار کا ذریعہ بھی بنیں گے آپ کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے موسیقی